محطرم ناظرین زاکر ساحل یوٹیوب چینل اور فیس بیس پر آپ کا خیر محطر نشهد ان لا اله الا اللہ نشهد ان نسجدنا ونبينا وامامنا ومولانا محمدًا عبداللہ ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واسحابه اجمعین امارات فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انا نحن نذلنا الذكر واننا لهم نحافظون صدق الله الرحیم وقال نبی صلى الله تعالى عليه وظلم خیركم من تعلم القرآن وعلمه اگرم اقار عليه الصلاة والسلام جناب محترم صدر علیہ وآلہ وسلم حضرات علماء قرآن دانشوران قوم وملت عزیز قلبہ میری آپ کے سامنا بھی ہندوستان اور پھر حریانے کے بہت ہی معروف اور مشہور عالمین شیف التقصیل والقرآن حضر مولانا مفتی محمد عمران صاحب ربانی ندوی دامت برکاتم العالیہ کا مفتی محمد عمران صاحب ربانی ندوی کسی بھی بیان کی ضرورت نہیں ہے وہ واقعہ صادقہ تاریخ تفسیر کے حوالے سے اور مسلمانوں کا انحداث زوال عروج تک پر حضر مولانا نے روشنالی تعلیم کی اہمیت اور سب سے بڑی بیماری ہے حضر مولانا نے تو فرمائے مجھے پہ پتہ نہیں اس علاقے کا بلکہ صحیح ہے لیکن جو مولانا نے اشارہ فرمایا نشہ رات کو جاگنا پہ نشہ کی کیجئے یہ سب آپ کو معلوم ہے کتنی بڑی بربادی اس علاقے میں تمام قہلوں پر مولانا نے روشنی ڈالی اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائیں آپ اس والی زندگی نصیب فرمائیں اور ہمیں ایسے علماء اکرام ایسے عالم ربانی کی قدرتانی کی توفید نصیب فرمائیں بار بار ہمیں ایسے علماء اکرام کی تقاریم سننے کا موقع نصیب فرمائیں میں شکر بزار رب العالمین کا کہ قرآنی و نورانی نحفی میں مجھے اللہ باق نے شرکت کی سعاد نصیب فرمائیں جس کے ذریعے مولانا مفتی محمد تعریف صاحب ندبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کے بنا محبت فرماڑے ہیں بہت فعال مطحنے کا آدمی نے کچھ اگل کرتے رہتے ہیں بناہ ملت رحمت اللہ علیہ علیہ فرمائے کر دینے بھی ہندوستان میں کچھ اگل کرتے رہیے زندہ رہو گے پروگرامز کبھی سیرت پاک پر کبھی قرآن پاک پر کبھی کانفرنس کبھی سیمینات وغیرہ وغیرہ تو مولانا تعریف ندبی جو ہیں دیکھنے میں پتلے دلے سے ہیں لیکن بہت فعال مطحنے کا آدمی ہے میرے ساتھی مولانا محمد علی صاحب حفظ اللہ ورہا یہاں تشریف فرما ہے ایسے عالم ربانی نبراللہ مرکت حضر مولانا صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں جو باستہ بل باستہ پوری مراد مکنی شاگد ہے یہ ادارہ ہم سے قائم کرتا ہے اور مشرق پر مستقید مولانا روشنی ڈالی اس مشرقی سلسلے میں حضر مولانا رحمت اللہ علیہ کے بڑی قربانی اور بہت ہی قربانی کے ساتھ ساتھ میں بہت ہی زیادہ ان کی تمنہ اور عارضو تھی کہ یہاں قرآن حدیث کی تعلیم ہو یہ جس مقصد کے اس مشرق کو وقت کیا گیا بنایا گیا اس میں تعلیم ہو لاحر باتیت اس مولانا اکتر صاحب جو ہے اس ادارے کے بہت فعال متحدہ کا آدمی ہے ہز مولانا کے دعا جو شانہ بشانہ چلتے رہے کو کام کرتے رہے آج یہ ادارہ بھی وہ ادارہ بھی الحمدللہ ترقیق رہا پر گامزن ہے اور اس میں الحمدلہ چھے بچوں نے قرآن پاک جو ہے قرآن پاک سے چھے بچوں نے ماشاءاللہ کی تکمیل کی ہے یہ بڑی سعاد مندی کی بات ہے کہنے کو چھے بچے ہیں اور قرآن کریم مکمل ہوا ہے لیکن جب ہم اس کی بڑکت اور قرآن کریم کا اپنے اندر سنگل اللہ کی طرف سے سیجھے میں بٹھا لینا اور حافظ بن جانا یہ تو معاملی بات نہیں ہے میں نے قرآن حدیث کی آپ کے سامنے قرآن حدیث پاک ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا کہ خیرکم من تعلم القرآن و علم حکم آقار علی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز کی کئی احادیث ہیں کہ تمہیں کہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو پڑھے اور پڑھائیں جب قرآن کریم کو سیکھا اور سکھائیں اور علماء اس کے ذیل میں مفسرین اس کی تقصیر میں بہت کچھ لیکھائیں تو اذکرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی سعاد زمندی کی بات ہے جامعہ علم سدیتلیہ کی اشاف جو ہے اس میں چھے بچوں کا قرآن کریم مکمل کر لینا اور ان کے سرو پر گستار زمندی اور ان کے والدین کی کتنی یہ سعاد زمندی ہے بہرحال قیامت کے لیے اللہ پاک معروف حدیث ہے سعی قرمت دبا پر اس کو صلح ہوگا کہ قیامت کے لیے کتنا بڑا اعجاد اکرام اللہ پاک فرمائیں گے قرآن کریم کے پڑھنے والے بچوں کے والدین کہ ان کے سرو پر ایسا داج پہنائیں گے تو وہ اذکرنے لہذا العالمین ہماری کون سی ایسی نیکی اور کون سا ہمارا ایسا کارنامہ جس کے اعجاد میں آپ نے اس کی تقریم اتنا بڑا اعجاد آپ نے اعجاد فرمائیں قبل العالمین ارشاد فرمان کے مقروم ہیں کہ تمہارے بچے نے میرا وہ قرآن نے میری ذات سے نکلا اور اس پر تمہارے بچے نے عمل کیا وہ پڑھا اس کے بدلے میں تم کو ہم یہ اعجاد دیتے ہیں یہ تاج پہنائے دیں گے اور اسی پر بس نہیں اس نے ہمارا قرآن پر عمل کیا اس بچے نے وہ جنت میں اس کا دفول اور اسی طرح ہم یہ سرٹیفک دیتے ہیں انتصادیوں کا ان کی شفائلت میں تصادی جنگر پہ لائیں گے کتنی بہت سات نمدی کی بات ہے پہترین مال ہوا ہے دنیا میں جو اللہ کے غاوے خرچ کیا جائے جب قرآن پر خرچ کیا جائے خرچ کیا جائے حضیٰ پاک کی تعلیم پر خرچ کیا جائے بری بدقسمت نہیں ہی بیواد ہی امثال اور بھی زیادہ سب سے زیادہ پیسہ یہاں ہی نقشہ میں خلق ہوا جیتنے والا کہتا ہے ایک کروڑ ڈیڑھ کرو دو کروڑ خابنے والا کہتا ہے ایک کروڑ ڈیڑھ کرو دو کہاں تاہیے سمجھے منظر والے پریشان مشاری پریشان اس میں مراد یہ ہے کاش جیسے محران نے فرمایا تین جامعات کا ذکر فرمائے ہمارا تاریخ یہ اطوار وہی حقیقت ہے ایک جامعہ کو دیکھ رہا کہ میرا موقع اللہ مجھے بھی موقع تاہر اللہ بھاگ رہے تو کاش ایسے جامعات یہاں کھل میں وہ مشیلیں تین مشیلوں ذکر فرمایا مشیل تو ذکر فرمایا حقیقت ہے کاش یہاں کہ مسلمان سنجھ ہیں ایسا ہے لوگوں کے پاس میں لیکن اگر وہ ایسے جامعہ بنائیں یونیس یہ بنائیں قوم ملت کے افراد کے بچوں کے لیے تو کتنا بڑا عام ہو جائے دنیا بھی بن جائے آخر بھی بن جائے لیکن نہیں قوم سبھل نہیں سبھل تھی نہیں بلکل اللہ تعالی ان کو بہت بہت بیار فرمائے بہت تقریب ہو میری گیرائی گہرائی میں لاز کیا لیکن میرے اسی لازم آرز کیا تھا کہ میواد کی قایہ پلت سکتی ہے ہندوستان میں ایز سبھل موجود ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے کہ یہ بلکل کتنے میں تاگر ہوئی تین کروڑ میں آپ بیواد کی مرسو کی حالت دیکھو کہیں میں پلت دی آپ کو کتنے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سامنے دکھنا ہے کتنا ارسط کچھ ہوا لیکن کبھی اپنے والدین کے نام سی کمرا کو روم کو بنائے بلکل نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں یہاں تو میں جہاں ان کے قربانیاں اور سو سال میں ہم کہاں پہنچیں آپ سن سکتے ہیں بلکل ہمارا باکور نہیں بچوں کی جالی میں بہت بیشے اور اگر ترقی ہوئی بھی ہے حمد اللہ کوئی شک نہیں ہے مدار دربہ فارغ ہوئے لیکن کس راستے سے جیسے قیلہ ہوئے کس راستے سے جا رہے مطلب ادھر زہد سالی اور ادھر سالی ہو رہی ہے ادھر ہمارے موجہ جوان نشہ کی شکار ہو رہے ہیں اور وہ چیز ہے کہ کبھی نہ سنی نہ 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 تصور نہ تقیل ایسا ہو سکتا کہ میرے بھائیوں بہت خوش کرنے کی نبو دلی یہ انہارے میں اپنی حلاس ہے اس کے اترام اور انصرام میں کتنا پیسہ کتنی طاقت کتنی استحضار اور صلاحیت اور کتنا کچھ کرنا پڑا اور قوم کو بلانے میں بھی پیسہ خط ہوتا ہے ڈاوت نام میں بھیج جاتے ہے اشتہار کیا جاتا ہے پھر بتائے جاتا سمجھ ہے مساجد سے آپ جویے اللہ کے اداروں سے آپ جھوڑیں مساجد سے جھوڑنا اداروں سے جھوڑنا بولا کہ اسلام سے آپ جھوڑنا ہے اور اپنے بچوں کے شکر کی جی آپ اگر آج آپ اپنے بچوں کا مستقبل فکر آپ نے نہیں کی تو خدا رخ سکر کو پستانہ ہوگا اتنا بڑا سرمایہ ضائع ہو اور علاقہ مواد کے برابر شاید پور حریانے میں ایسی جگہ نہیں ہے کام کرنے کی لگا جسی علاقہ مواد کا محلان ہے کام کرنے کی ضرورت ہے آپ فکر لینے کی ضرورت ہے آج آپ کو اس لی بلائے گیا ہے کہ یہ محنت جو مختی تعریف ندیس صاحب اور ان کے رفق نے کی چھے بچے ہیں حافظ دون ادار سے مل کر کے بنے تو سمجھے کہ انہیں ایک محنت ہوئی ہے شب روز انہوں نے لگا ہے بچے کبھر محنت کیا تھا اتنی محنت کیا محنت ادھق اللہ راضی ہو جائیں اگر خدا رخواست اس کے بچے ہمارے تعلیم سے ادار تک ادار نہیں ہو دے اور انہوں سے مدانی سے مقادی مساجی سے مربو کر نظری نہیں ہو دے تو وہ بچے شراب پینے والے جوہ کلے والے اور دیگر محنمات ملکرات کے شکار ہوں گے تو پھر وہ جنت میں جاری جہنم ہے ان کا سامنہ جہنم کے سامنے کے جانے اللہ ہمارے سب کی حفاظ شامل ہے ان بچوں کو غلط رویے سے غلط راہ سے ہم بچائیں اور رات کو حدیث کے حوالے کے بعد حقیقت ہے کہ مغرب کے بعد اپنے بچوں کو جانے نہ نہ دیں بڑا یہ سمردد فارمولہ ہے اس پر کاش ہم بار بلائے کہ آپ اس کو نماز کے لئے دیکھ جائیں دس سال کو ہو جائے تو اس کو تنبی کریں ان دونوں چیزوں اگر آپ دیکھ لیں تو ہمارا بچے انشاءاللہ بگر نہیں سکتا کاش اپنے بچوں کو ہم اگر بات جھانے رہے رات کو جھاگر نہ موبائل ہاتھ نہ رہے دیا آپ تو کچھ بتا نہیں کہ آپ کا بچے کہا 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 اس لئے آپ تحجیل پڑھنے آپ کو خلیر کے معجماتے پڑھنے اور آپ کا بچے سو رہا ہے گدھے کی طرح آرس تک سو رہا ہے تو آپ نے دون چیز آپ نے فراموش کرنی تو اس کا رتیزہ کچھ اور ہی ہو گا اس لئے بھائی اس کے دعا کیجئے علمان کی قدر کی آپ کو جگانے آتے ہیں جگا رہے ہیں مینار کرنے ہے اُن کی ذمہ داری ہے اُن ذمہ داری کو مکمل مطلب یہ ہے کہ پورا کرنے ہیں ہمارا فرض ہم کہ اپنے بچوں کی فکر کے سعادات پور امت ہے مسلم کی ملت اسلامی کے ہم فکر کریں ہمارا علاقہ بہت بڑا ہے بہت کام کرنے کے حضورت ہے اللہ تعالیٰ کی ارانوں کو مطال اسلام مقاطع اور حالی مراکل اللہ کی عباد فرمائیں اور صحیح مارے وقتی اولادوں کی صحیح اسلامی درمیت کہ ہمیں توفیق نصیب فرمائیں میں شکر گزار مختی تعریف صاحب کا مبارک بادی مستحی حقیرت میں سال اور سال پرگرام بیشار کرتا رہتے ہیں اللہ ان کو قلب سر وعدہ ہے اچھے خبیم ہیں اچھا لکھنا پڑھنا جانتے ہیں اور پھر قوم کے تیجو جمع حالی میں فکر رکھتے ہیں اور مختلف معلومین مختلف معلومین پر لوگوں کو جمع کرتا رہتے ہیں اور حد تک کے جمع کرتا رہتے ہیں کہ ہی دانشوروں کو کبھی علماء کو سمجھے کبھی عوام کو کبھی خواست کو کبھی ساسی لوگوں کو مقصد کہ علاقے میں بیدار ہمارا ترخی پائے جہل سے جل کر ہم علم کی طرف آ جائیں یہ ان کا فکر ہوتا رہے سمجھے ان کو ست پر حاصل ہے اور ایسے ادارے پہ آئے ہیں ایک اللہ والی کے قائم کرتا ادارہ ہے جس وقت مجھے یہاں پر بٹھائے گا تھا اور جس عالم ربانی نے برماؤ مرطد ان قائم سب کو اللہ بھاگ ہمارا سب کا مجھے سر تعمال پہلا فرمائیں والحمد اللہ رب آمین